بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ذرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو چند واقعات کے ذریعے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والا سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کالیں تاں کے آنے والی اچھ اچھی ویڈیو زابطہ بات سانی پہنچ سکیں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی پیشنگوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مستندہ حدیث سے یہ بات پایا تکمیل تک پہنچتی ہے کہ منصب خلافت کے حقدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد انزمان صاحب کے حق دار بلاشبہ حضرت امیل فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مہربی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھاگ میں تشریف لے گئی اور میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے آنس دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشکبری دو کی خلافت اس کے لئے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر موجود تھے میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹ کٹایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے انس دروازہ کھول دورانے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ ابو بکر کے بعد خلافت اس کے لئے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ دروازے پر موجود تھے میں نے انہیں جنت کی پشارہ دی اور بتایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بعد خلیفہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹ کٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس دروازہ کھول دورانے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بعد وہ خلیفہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے انہیں جنت کی پشارت دیا اور بتایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھجوروں کے لدے ہوئے چاند اوٹ دیئے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد ایسی بخش شوطہ کا کون معاملہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق اس شخص نے اس کا ذکر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم یہ پوچھو کہ ان کے بعد بخش شوطہ کا معاملہ کون کرے گا اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تو حضرت علی نے کہا تم پوچھو کہ ان کے بعد بخشش وطا کا معاملہ کس کے سبرد ہوگا اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی اس شخص نے جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بتایا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواہ میں دیکھا کہ ایک گوہ ہے اس گوہ کی منڈیر پر ایک ڈول ہے پھر میں نے اس گوہ سے پانی نکالا جتنہا اللہ عزواجل نے چاہا پھر اس ڈول کا ابو بکر نے لے لیا اور انہوں نے اس میں سے ایک ڈول ڈول نکالے وہ کمزور ہیں اللہ عزواجل ان کی کمزوری کو درگزر فرمائے اور پھر وہ ڈول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیا اور میں نے ایسا شہزور پہلوان نہیں دیکھا جو ان کی طرح پانی نکالتا اور انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اٹھوں کو بھی سیر کیا ایک عرابی مدینہ مروعہ میں چند تلواریں لے کر آیا اس نے وہ تلواریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروخت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکم کی ادائیگی کے لئے چند دنوں کی محولت لے لی حضرت اہلی مرددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عرابی سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرابی سے پوچھا کہ تم نے اپنی تلواروں کا کیا کیا اس عرابی نے کہا میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فروخت کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو تمہاری رقم کون ادا کرے گا عصار آبی نے کہا اس کا مجھے علم نہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں دریافت کرتا ہوں پھر عصار آبی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے وعدہ کو ابو بکر برا کریں گے عیسیٰ رابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے ہی ارج کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ رابی سے پوچھا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا عیسیٰ رابی نے ارج کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملہ میں سوال نہیں کیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں پھر اس سارا رابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میرے قائم مقام ہوں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے سارا رابی نے حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے ہی ارج کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تریافت کیا کہ عمر فاروو کے بعد قوم ذمہدار ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو پھر تجھے بھی موت آن لے گی حضرت عمرو بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفیح فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات سلاسل کے لشکر کے ساتھ بیجا میں نے حضور نبی غریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ قصہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے بوچھا مردوں میں قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر سے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نام لیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے مسجد کی بنیاد رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پہلوں میں رکھو پھر حضرت عمر فاروق سے فرمایا تم اپنا پتھر ابو بکر صدیق کے پہلوں میں رکھو اور پھر فرمایا میرے بعد یہ دونوں پل ترتیب خلیفہ ہوں گے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ہنین کے موقع پر جب حق و باطل میں گمسان کی لڑائی جاری تھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسے خلیفہ منتخب کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر میرے قائم و کام ہوں گے ان کے بعد عمر ہوں گے اور ان کے بعد عثمان ہوں گے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہشر میں میرے مساحب ہوں گے حضرت سمرہ بن جمبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاظر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈول آزمان سے لٹکایا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کناروں سے پکڑ کر بمشکل پیا اور پھر حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کناروں سے پکڑ کر خوب سیر ہو کر پیا اور پھر حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کناروں سے پکڑ کر بیا اور جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے اسے کناروں سے پکڑ کر بیا اور وہ ہیل گیا اور کچھ پانی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی گر گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تارات خواب میں ایک نیک آدمی دکھایا گیا جب ابو بکر کو منجھ سے منسلک کر رہا تھا اور عمر کو ابو بکر سے اور عثمان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمائی سے منسلک کر رہا تھا حضرت جعبر بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ہم آپس میں کہنے لگے وہ نیک آدمی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ہیں اور بعض کا بعض کے ساتھ منسلک ہونا در حقیقت اس جمعہ داری کو سنبھالنا ہے جس کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرمایا گیا ہے حضرت سیار ابو حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعہ ناساز ہوئی تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے جان کر لوگوں سے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے تم سے ایک احد کیا منصب حکومت کو حضرت عمر فاروق کے سبورد نہیں کیا جائے گا ہم راضی نہ ہوں گے اور پھر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پر ہیں دو وزیر زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حسوان کے دو وزیر کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیبرائیل ومیکائل پھر پوچھا گیا کہ زمین کے دو وزیر کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عسید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی حمد وصنا بیان کی اور حضور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مجھ میں سختی دیکھتے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا رہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت مہربان ورحم دل تھے جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار کی مانت تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میان میں رکھا اور مجھے جس کام سے منع فرمایا میں اس کام سے باز رہا یہاں تا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت مجھ سے راضی ہوئے اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا جو کہ حضور نبی قاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ بھی کس قدر نرم و دل اور رحم کرنے والے تھے میں ان کا بھی غلام تھا اور اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا اگر وہ مجھے کسی بات سے رکنے کا حکم دیتے تو میں رک جاتا تھا یہاں تک کہ ان کا وصال ہوا اور پر وقت وصال مجھ سے راضی تھے اب جب کے خلافت میرے ناتواں کندوں پاران گئی ہے تو تم مجھے اپنے خوب جانتے ہو میرا تجربہ کر چکے ہو اور تم لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوب جانتے ہو میں کمزور کو حق سے قواہ کرنے والا ہوں پاس اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اپنے نفوس کے خلاف میری آنت کرو اور اپنے نفوس کو میری سزا سے روکو اور میرے نفس کو عمر بالمعروف نہیں آنے ملکر کر کے میری آنت کرو اور تمہارے عمر سے مجھے جس چیز اللہ پاک نے والی بنایا ہے اس کے بارے میں مجھے نصیحت کرنے سے نہ ڈرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ خلیفہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ خلیفہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو مگر اس میں چونکہ توالت ہی لہذا خود ہی فرمایا کہ میں چونکہ نوارا امیر ہوں اور تم مومنین ہو چنانچہ تم مجھے امیر المومنین کہا کرو ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت مغیہ پر شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہا